فیلال میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں یہ لائف تصویر آ رہی ہے پارلیامنٹ سے پریانکا گاندھی سنسد پہنچ چکی ہے مہاراہ شریف سے جڑی ہوئی خبر تو میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن ایک بڑی دلچسکت تصویر آ رہی ہے ذرا یہ تصویر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں پریانکا گاندھی سنسد پہنچ چکی ہے راہل گاندھی نے ان کا سواگت کیا ہے ذرا دیکھیں تصویر یہ دیکھیں راشتر کا سی ایم کون بنے گا اس سے لے کر چرچائے چل رہی ہیں تو بھائی دوسرے طرف پریانکا گاندھی کیا میڈیا سے بات کرتی ہیں صرف پہلے باں کی گہمہ گہمی آپ کے سامنے رکھ دوں سامنے سونیا گاندھی نظر آ رہی ہے راہل گاندھی سواگت کرنے کے لیے یہ تصویر آپ دیکھیں یہ اب آپ اسے پریبار وادی چشمے سے اگر دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راج سبح میں سونیا گاندھی سانسد ہے راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی وادرا کی وہ ماں ہے آپ راہل گاندھی کے نظر سے دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ان کے پاس ان کی ماں کے بعد اب ان کی بہن کی شکتی بھی اسی سانسد کے اندر موجود ہے پریانکا گاندھی کے نظر سے آپ دیکھیں گا تو یہ لگ سکتا ہے کہ اب اپنی پارٹی کی طاقت بڑھانے کے لیے وہ بھی سانسد پہنچ چکی ہے لیکن اگر ویرودیوں کے چشمے سے آپ دیکھیں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ پریبار وادی راج نیتی میں ایک اور شخص ہے جو راج نیتی میں قدم رکھ رہا ہے ابھی تک اول پرچار تک جو ویقتی سیمت تھی اب وہ سانسد میں ایکٹیف پولٹیکس میں شامل ہو گئی ہیں وہ ایک پارلیمنٹیرین بن گئی ہیں ظاہر ہے ہر طریقے سے اس خبر کو اس تصویر کو ایسس کیا جا سکتا ہے اس پر چرچہ کی جا سکتی ہے لیکن یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے پریانکا گاندھی بادرا سنسد پہنچ چکی ہے وائیناٹ سے ایک پرچنڈ جیت کے بعد وہ سنسد پہنچی ہے اور اب ان کی اوفیشیل سیاسی پاری کی شروعات ہو گئی ہے آج رپیت گہن کرنے کے ذات ساتھ وہ بادور گفنیتہ کی شپت لیں گی بطول سانسد اپنی ذمہ داریوں کا وہ کیسے نرواہن کرتی ہیں اور جی ایک لگاتار کمپیرسن پولیٹیکل کوریڈورز میں چلتا ہے کہ اب تک راحل گاندھی جو کہتے تھے اس پر سرکھیاں بنتی تھی کیا اب بھائی بہن کے بیچ کا ایک کامپیٹیشن بھی سیشن میں دکھائی دیگا کیا اہمدوں پر پریانکا گاندھی جب بولیں گی تو وہ چرچائیں زیادہ بٹوریں گی کیا وہ سرکھیاں زیادہ بٹوریں گی کتنی گمپیرتہ صدن کے اندر اور دکھائی دیتی ہے اس پر تمام ایسیسمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ الگ الگ سمیں پر سامنے آتے رہیں گے